اسلام علیکم میں یہ پیغام تمام مسلم امہ کے لیے دے رہی ہوں فلسطین، غازہ میں اس وقت جو جنسائیڈ ہو رہی ہے، نسل کشی ہو رہی ہے اسرائیل کے ہاتھوں، امریکہ کے ہاتھوں، یورپین یونین اور انگلنڈ کے ہاتھوں اس کے بارے میں کہ ہم میں ایز مسلم کیا کرنا چاہئے، کیسے ریسپانڈ کرنا چاہئے دیکھیں جی پوری کی پورے میڈل ایسٹ کو اور اس کے علاوہ ترکی، پاکستان، ایران، افغانستان تمام ملکوں کو گریٹ اسرائیل بنانے کی پچھلے اتنی دہائیوں سے کوششیں کی جا رہی تھیں ہم نے فائٹ پیک کیا، ہم نے کوشش کی کہ ہمارے اوپر کوئی غیر مسلمان قوت مسلط نہ ہو اور الحمدللہ ہم اس کوشش میں کامیاب ہوئے سیریہ ابھی بھی یہ جنگ لڑ رہا ہے، سیریہ جو ہے اپنی سوورینیٹی کے لیے، انٹیگریٹی کے لیے جنگ لڑ رہا ہے سیول وار جو وہاں پہ کریئیٹ کی گئی تاکہ اس کے آئل ریزروز پہ قبضہ کیا جائے گولن ہائیٹس کو ہتھی آیا جائے وہ ایک جنگ ابھی بھی جاری ہے لیبیا میں ابھی بھی انریسٹ ہے اراک مشکل سے سٹیبلائز ہوا ہے افغانستان کو معیشت میں پھسا کر، الچھا کر ان کی حالت خراب کی جاری ہے پاکستان کے اوپر آپ نے دیکھا کس طرح سے ایک ایک معیشت اقتصادی ٹیرورزم کیا گیا اور اس کی معیشت کو جیو انجنئر کر کے تباہ کرنی کوشش کی گئی اس کے علاوہ پروکسی وار، انڈیا کے ہاتھوں اور اسرائیل کے فنڈیڈ اور آرمڈ ٹیروریس کے ہاتھوں دہشتگردوں کے ہاتھوں، آئیسیس کے تھروں اور ٹی ٹی پی کے تھروں پاکستان کو تباہ کرنی کوشش کی گئی خاصی چیزیں ہو سکتی ہیں اس وقت نون فورس فل اگر آپ ریسپونس کے بارے میں پوچھیں تو ایک تو جو ہے سب سے امپورٹن چیز ہے کہ ہمیں دنیا کو بتانا ہے کہ ہم فلسطین کے معاملے میں، الکسہ کے معاملے میں، الکدس کے معاملے میں ہمارا کوئی سیکنڈ یا تھرڈ اپینین نہیں ہے چاہے ہم کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں پوری دنیا ہم کے مسلمان دو عرب ہیں تقریباً اور ہمارا ایک ہی موقف ہے اور ہمارا ایک ہی ہمارا اصول ہے اس کے بارے میں ایک ہی آئیڈیالوجی ہے یہ میسج پوری دنیا کو جانا بہت ضروری ہے کہ جب جرسلم کی بات آتی ہے جب الکسہ کی بات آتی ہے، الکدس کی بات آتی ہے تو مسلمانوں میں کوئی بھی تفرقہ نہیں ہے چاہے وہ شیعہ مسلمان ہے، چاہے وہ سنی مسلمان ہے، چاہے وہ وہابی ہے چاہے وہ بریلوی ہے، چاہے وہ دیوبندی ہے سب کا یقین ایمان ایک ہے کہ الکسہ کی حفاظت کے لیے اگر ہمیں اپنی جان بھی دینی پڑی تو ہم دیں گے یہ ایک یونائیٹڈ ریزولیشن جو ہے اوائی سی کے تھوڑ پروسس کی جائے فورن سے پہلے کہ ہم جس ایکسٹینٹ تک جا سکتے ہیں ہم جائیں گے الکسہ کی حفاظت کے لیے الکدس کی حفاظت کے لیے اور فلسطینیوں کی حفاظت کے لیے یہ ایک میسج جانا چاہیے ڈپلومیٹک لیول پر یہ لیکٹر جانا چاہیے یہ ایک خط جانا چاہیے دنیا کی تمام ملکوں میں جہاں پر اسرائیل کی ایمبیسیز قائم ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ جو اس وقت تقریباً پچاس سے زیادہ مسلمان ممالک ہیں وائی سی کے جھنڈے کے انڈر وہ سب جو ہیں وہ الکدس میں الکسہ میں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ کسی حد تک جا سکتے ہیں فلسطینیوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے الکدس اور الکسہ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کے اندر پاکستان جیسا نوکلیئر ہتھیاروں سے لیے ایک اسلامی ملک بھی شامل ہے ٹھیک ہے یہ پہلا ہمیں سٹیپ لینا چاہیے دوسرا سٹیپ آ جاتا ہے جو کہ بی ڈی ایس بڑی ارسل سے سے کر رہی ہے بائیکار ڈائیویسمنٹ اور سانکشن کہ وہ تمام ممالک جو کہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ تمام ممالک جن کی گورنمنٹس جو ہیں لیڈرشپس جو ہیں وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہیں اسرائیل کو آم کر رہی ہیں اسرائیل کو انلیش کیا ہوا ہے گازہ کی جنوسائٹ کے لیے ان کو کال دی جائے فور بی ڈی ایس بائیکارٹ سانکشن اور ڈائیویسمنٹ یہ ایک نون وائلنٹ طریقہ ہے اپنی بات منوانے کا تیسری چیز آئل ایمبارگو اس وقت اگر اسرائیل جو ہے اپنے جہازوں سے نسل کشی کر رہا ہے گوزہ کی تو اسرائیل کے جہاز جو ہیں ان کے اندر جو آئل ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے کبھی سوچے آپ نے وہ عرب ممالک سے آ رہا ہے سعودی ایرے بیا دنیا کا سب سے بڑا سپلائر ہے آئل کا سٹریٹ اوف ارموز سے تیس فیصد پوری دنیا کی آئل سپلائی جاتی ہے یوکرین وار کی وجہ سے یورپ اس وقت سٹرگل کر رہا ہے انرڈی کرائیسس کی کیونکہ رشیا نے آئل سپلائی بند کر دی ہے اگر آج سعودی ایرے بیا کہتا ہے کہ آئل کی میں پروڈیوز کرنا بند کر رہا ہوں آپ کو میں آئل سپلائی نہیں کروں گا تو یہ جو اسرائیل کے جہازوں میں جو آئل ہے یہ بند ہو جائے گا ابھی انہوں نے جو گراؤنڈ انکرشنز کرنی ہے غزہ کے خلاف اور فلسطینیوں کے خلاف اس کے لئے بھی جو ٹینکس چاہیے ہوں گے اس کے لئے بھی تیل چاہیے یہ تیل کہاں سے آئے گا یہ تیل آئے گا سعودی ایرے بیا سے اگر آج سعودی ایرے بیا کہہ دیتا ہے کہ ہم آئل نہیں دیں گے ان تمام ممالک کو جو کہ اسرائیل کو آرم کر رہے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ جنگ دو دنوں میں ختم ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ایران جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے اس کو بلوک کر دے کوئی بھی آئل سپلائی جو ہے وہاں سے نہیں نکلے اور یہ ایک یونائیٹڈ ڈیسیشن ہو جس کے اندر امان شامل ہو جس میں ایوے شامل ہو جس میں کوئیت شامل ہو جس کے اندر بہرین شامل ہو جس کے اندر تمام گلف کنٹریز شامل ہو جن کو آئل جو ہے اس وقت استعمال ہو رہا ہے اس جنگ میں غزہ کے لوگوں کی مسلمان بھائیوں بہنوں کی بچوں کی نسل کشی کرنے کے لئے سٹریٹ آف ہرموز کی ساری آئل آوٹپوٹ جو ہے پروڈکٹیوٹی ہے وہ بلوک کر دی جائے ایک ہفتے کے لئے تو یہ جنگ روک سکتی ہے اسرائیل کو میسج مل جائے گا ٹھیک ہے یہ ہم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل آسیم منیر اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم الکدس کے لئے الکسہ کے لئے کسی بھی حد تک جانے کے لئے تیار ہیں کیونکہ ایزا مسلم ہمارا سٹینز جو ہے وہ کلیر ہے اور انڈیوائیڈ ہے اور سٹرونگ ہے تو یہ بھی ایک میسج چلا جائے گا اسرائیل کو اور اسرائیل کو سپورٹ کرنے والی تمام سہونی اور زائنسٹ قوتوں کو کہ اس وقت پاکستان کے جو نوکلئر آرسنل ہے وہ الکدس الکسہ غزہ کے بچوں کی حفاظت کے لئے کسی بھی ٹائم استعمال ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اسرائیل کے منسٹرز جو ہیں وہ اس وقت نوکلئر وار کی بھی تھریٹننگ پوری دنیا کو دے رہے ہیں کہ ہم ہمیں اگر ٹائم آیا تو ہم نوکلئر اٹیک بھی کر دیں گے بین شپیرو جو کہ بڑا مشہور انفلوینسر ہے یو ایس پالیٹکس میں اس نے بھی یہ بات کہیے کہ جب موقع آیا تو اسرائیل کو نوکلئر ہتیار بھی استعمال کرنے پڑیں گے دیکھیں جی جو سلیبی جنگ ہے وہ تمام مسلمان قوتوں کے خلاف سٹارٹ ہو چکی ہے پہلے بھی ہوئی تھی اور ہم لوگ فائٹ پیک کرتے رہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں وکٹری دی لیکن ابھی یہ دوبارہ سے ایک سیکنڈ چپٹر سیکنڈ فیز جو ہے سلیبی جنگ کا یہ بائرن کی صورت میں ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے تمام دنیا کے مسلمانوں کے اوپر اس میں نہ صرف وہ مسلمان قوتیں موجود ہیں جن کی اپنی سٹیٹس ہیں بلکہ وہ مسلمان بھی ہیں جو کہ اس وقت یورپ میں رہ رہے ہیں جو کہ یو ایس میں رہ رہے ہیں جو کہ اس وقت بریٹن میں رہ رہے ہیں وہ بھی ان کی زندگیاں بھی خطرے میں ہیں اور وہ بھی اس کروسیڈ کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رسپونڈ کریں اور ہم جتنی جلدی رسپونڈ کریں گے اتنا ہی بہتر ہوگا اتنی ہی جلدی یہ جنگ ختم ہوگی ترکی سے ایک ایک سالیڈیریٹی والا ایک سٹرونگ میسیج آنا چاہیے کہ ہم القدس کی حفاظت کے لیے الکسہ کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں پاکستان کے جنرل چیف آرمی سٹاف جنرل آسیم منیر کی طرف سے یہ میسیج آنا چاہیے سعودی عربیہ کینگ سلمان اور جو کران پرنس ہیں محمد بن سلمان ان کی طرف سے یہ سٹرونگ میسیج آنا چاہیے کہ نیکس ٹیپ اس آئیل امبارگو اور ایران کی درف سے یہ میسیج آنا چاہیے کہ سٹریٹ او فرموز جس کے اوپر ایران چاہے تو دو منٹ میں بلوکیڈ کر سکتا ہے وہ میسیج آنا چاہیے کہ تیس فیصد جو دنیا کی سپلائے آئیل کی وہ بند ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ چائنہ اور رشیا جو ہیں وہ کب سے ایک آلٹرنیٹیو آپ کو ایکنومک سسٹم دینے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے آپ انکار کر رہے ہو اگر آج سعودی آریبیا جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنی تمام آئل جو سیلز ہیں وہ ڈالرز میں نہیں کروں گا اور میں کسی اور کرنسی میں کروں گا تو ڈالر کی ویلیو دو دن میں گر سکتی ہے اس کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کو یہ کہنا چاہیے کہ اگر آپ نے غزہ میں دی اسکلیشن نہیں کی اگر آپ نے رسٹرین نہیں کیا اگر آپ پیچھے نہیں ہٹے تو پھر ڈالر کو میں ڈمپ کروں گا اور میں تمام آئل سیلز جو ہیں اپنی جو یہ پیٹرو ڈالر ہے یہ میں ختم کر دوں گا اب ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ غزہ کے لیے ہر مسلمان کا دل ایچ ایسر آپ میں سے اکثر ایک دوسرے پہ الزام کشی کرتے ہیں کہ سعودیز جو ہیں وہ دل سے نہیں ہے ساتھ یا کرپٹ ہیں اس طرح کی باتیں کرتی لیکن ایسا نہیں ہے اگر آج تک سعودی آریبیا جو ہے کھل کے سامنے بات نہیں کر رہا تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے آپ نے سیریہ کا حشر دیکھا شام میں اس وقت ایلوپو ائرپورٹ پہ کل پر سو اٹیک ہوئے وہ تباہ کر دیا گیا نہ رشیا شام کی مدد کو آیا نہ چائنہ شام کی مدد کو آیا جو جو قوتیں اس وقت گریٹر ایسرائیل کے خلاف کھڑی ہیں ایران کو سینکشن کیا گیا اور ایران کی مدد کے لیے کون آیا ایک دو مسلمان قوتوں کے علاوہ کون آیا تو جو جو کھڑے ہو کے ڈفائے کرتے ہیں نیو ورلڈ آرڈر کو ان کو ہم خود ایسرائیل کے لیے ایسرائیل کے لیے ان کو ہم خود ایسرائیل کے لیے سیریہ کی جو اسے سیچویشن جا رہی ہے آپ مجھے بتائیں تو اس کی طرف دیکھے پھر اب کیا سعودیز جو ہیں وہ کھل کے اس وجہ سے سامنے نہیں آتے اگر انہیں گیرنٹی دی جائے اگر انہیں سپورٹ دی جائے کہ آپ آئیں کھل کے ریل آئیز نہیں کرتے ہو ایران سے کہیں زیادہ سعودی عربیہ کا رول ہے کیونکہ اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ جو سپلائے ہیں آئل کی وہ سعودی عربیہ سے آ رہی ہے جس کے پاس سعودی عربیہ کی سپورٹ ہے اس کے پاس پوری دنیا کا آئل ریزرگ ہے کنٹرول ہے اس کے اوپر اور اگر وہ اس کی کرنسی کے ساتھ کمبائن کر دیا جائے تو وہ تو پھر دنیا کی سب سے لیڈنگ کرنسی بن جائے گی تو اس لیے آپ لوگوں کو اگر سعودیز کو وہ گارانٹی دی جائے کہ سعودی عربیہ شام نہیں بنے گا چاہے وہ گارانٹی رشا سے آئے چاہے وہ گارانٹی چائنا سے آئے چاہے وہ گارانٹی پاکستان سے آئے چاہے وہ گارانٹی OIC سے آئے کہ ہم سب سعودیہ کو پروٹیکٹ کریں گے سعودیہ یہ فیصلہ کرے تو پاکستان کے جہاز اسے پروٹیکٹ کریں گے پاکستان کی نیوکس سے پروٹیکٹ کریں گے پرم اینی ری پرکرشن پرم اینی نیگٹیو آئٹکم اس کو شام بننے سے روکیں گے یہ گارانٹی اگر آج آپ سعودیہ عربیہ کو دے دیتے ہیں کران پرنس محمد بن سلمان کو دے دیتے ہیں کنگ سلمان کو دے دیتے ہیں تو وہ کیوں نہیں کھل کر یہ سارے سٹیپس لیں گے وہ کیوں نہیں یو ایس کو کہیں گے کہ ہم آئل امبارگو بھی کریں گے ہم آئل پروڈکشن بھی روکیں گے تاکہ آپ ہمارا آئل استعمال کر کے اپنے جہازوں میں ڈال کر آپ ہمارے فلسطینی بھائیوں بہنوں بچوں کی نسل کشی نہ کر سکیں ایران کے ساتھ مل کر ہم سٹیٹ اف ہرموز پر بلوکیڈ بھی کریں گے مل کر یہ نہیں کہ ایران کر رہا ہے تمام گلف کنٹریز جی سی سی کے تمام کنٹریز مل کر ایران کے ساتھ مل کر سٹیٹ اف ہرموز کو بلوک کریں گے اور کوئی آئل وہاں سے جانے کی اجازت نہیں دیں گے جب تک کہ یہ نسل کشی یہ جنو سائٹ قتم نہیں ہوتی جو کہ امریکہ کی طرف سے پوری دنیا کے اوپر لانچ کر دی گئی ہے یہ سلیبی جنگ ہے آپ لوگ اس کو اکنالج کریں نہ کریں یہ سلیبی جنگ ہے اور یہ پہلے بھی پاکستان کے اوپر اراک کے اوپر ایران کے اوپر افغانستان کے اوپر سریعہ کے اوپر یمن کے اوپر لیبیا کے اوپر فلسطینیوں کے اوپر کشمیریوں کے اوپر میانمار کے مسلمانوں کے اوپر روہنجرز کے اوپر انلیش کی گئی اور اب دوبارہ یہ اس کا چیپٹر ٹو فیس ٹو جو ہے ہمارے اوپر انلیش کیا جا رہا ہے اور یہ جو سلیبی جنگ ہے صرف مسلمان ملکوں میں نہیں ہوگی یہ نون مسلم کنٹریز میں بھی اس کا فیز جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا کہ جب مسلم امریکنز مسلم یورپینز مسلم بریڈش اٹیک ہوں گے بائی دا ہیٹرز یہ کرسیڈ ہے یہ سلیبی جنگ ہے اور یہ اسلام کے خلاف کی جاری ہے تو اسلام جہاں جہاں ہے جہاں جہاں مسلمان ہے وہاں وہاں ان کے خلاف یہ نسل کشی کی جو کیمپین ہے یہ چلائی جائے گی اوپر اوپر سے یہ آپ کو کہیں گے ہم اسلاموفوبیا کے خلاف ہیں جیسے کہ بائی دن نے کہا لیکن ان کے ایکشنز پروف کریں گے کہ یہ اسلاموفوبیا کو نہ صرف انڈوس کرتے ہیں پریکٹس کرتے ہیں بلکہ پروموٹ کرتے ہیں یہ جو فلسطینی بچہ جو کہ امریکی مسلم تھا اس کی جو شہادت ہوئی ہے ایک ہیٹر کے ہاتھوں وہ بائی دن کی ہیٹ سپیچ کی وجہ سے ہوئی ہے جس میں اس نے جھوٹ بولا کہ چالیس اسرائیلی بچے جو ہیں وہ ڈیکیپیٹیٹ ہوئے اور یہ بہت بہت جھوٹ تھا جو کہ اس نے انٹرنیشنل سٹیج پر کھڑے ہو کر پورڈیم پر کھڑے ہو کر بولا اور بعد میں ایکسپٹ کیا کہ ہاں اس نے جھوٹ بولا لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے سلیوی جنگ چھوڑی ہے اس کے نتیجے میں نہ صرف نسل کشی فلسطین میں ہو رہی ہے بلکہ اب امریکی مسلمانوں کی زندگیہ خطرے میں ہیں تو سعودی عربیہ بہت کچھ کر سکتا ہے ایران سے کہیں زیادہ کر سکتا ہے لیکن سعودی عربیہ کو پہلے آپ کو گارنٹی دینی پڑے گی پروٹیکشن دینی پڑے گی اس کو شورٹی دینی پڑے گی کہ وہ شام نہیں بنایا جائے گا شام نے کوشش کی کھڑے ہونے کی اس کا کیا حشر کیا اور کوئی اس کی سپورٹ میں نہیں آرہا کیوں نہیں آرہا آپ آپس میں لڑو گے ایک دوسرے کی دربان پکڑو گے ایک دوسرے کے اپلزام کشی کرو گے تو اس کا فائدہ صرف اور صرف آپ کی دشمنوں کو ہوگا اسلام کے دشمنوں کو ہوگا اور انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے ایک ملین دس لاکھ عراقی بندہ جو ہے سیویلین جو ہے اس کو شہید کیا گیا ویپنز او ماس دسٹرکشن کا جھوٹ بول کر صرف اور صرف ایراد کے اوئل ویلز کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت بڑی سازش تھی پورے ایکسپوز ہو گئی پاکستان کے ساتھ کیا حشر کیا گیا پاکستان کے نارڈن کنٹری نارڈن ایر ٹیریٹریز میں وزیرستان کے ایریا میں اوباما نے ڈرون اٹیکس کیے جس کے نتیجے میں اتنے بچے شہید ہوئے ٹھیک ہے پھر پروکسی وار کے نتیجے میں ٹی ٹی پی اور آئیسس کو دوبارہ سے زندہ کر کے ان کو دوبارہ سے رینوگریٹ کر کے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا گیا پاکستان کی ایکانومی کو تباہ کیا گیا تاکہ یہ جو نوکلئر اسلامی کنٹری ہے اس کو پیرالائز کیا جائے اور یہ اس قابل ہی نہ ہو سکے کہ یہ القدس کے لیے کچھ کہہ سکے یا کر سکے ٹھیک ہے یہ سب کیا گیا پاکستانیوں نے فائٹ بیک کیا اور ان کے گریٹر اسرائیل پلان کو ناکام کیا ٹھیک ہے افغانستان نے فائٹ بیک کیا گریٹر اسرائیل پلان کو ناکام کیا ایران کے اوپر کب سے کوشش ہو رہی ہیں کہ اس کو انویٹ کیا جائے کولنائز کیا جائے اس کو چینج کیا جائے گریٹر اسرائیل پلان کو ناکام کیا جا رہا ہے سعودی ایرابیہ کب سے کوشش کر رہا ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل میں ناکنورٹ ہو اومان بہرین کوئیت کتر سب فائٹ بیک کر رہے ہیں لڑ رہے ہیں اپنی سوورینیٹی کی جنگ لڑ رہے ہیں ترکی بہت بڑا بہت بڑا وکٹم جس کے اوپر سلیبی جنگ مسلط کی گئی دوبارہ سے اور اس نے فائٹ بیک کیا اب ہم نے انڈیویجولی فائٹ بیک کیا لیکن اب ہمیں یونائٹیڈ ہونا ہے اب ہم نے ایک دوسرے کو شوریٹی دینی ہے کہ کوئی شام نہیں بنے گا کوئی لیبیا نہیں بنے گا کوئی اراک نہیں بنے گا کوئی افغانستان نہیں بنے گا نہ ہم بننے دیں گے ہماری یونیٹی اب ہونی چاہیے اگر ابھی نہیں ہوئی تو پھر کبھی نہیں ہوگی آپ کی طرف سے سٹرونگ میسج جانا چاہیے OIC کو استعمال کریں OIC آج اگر کسی کام کی نہیں آئی تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں اس کو بند کر دیں ختم کر دیں نیا پلیٹ فارم بنا لیں ایک اور مسلم پلیٹ فارم بنائیں جس کے اندر تمام نیشنز آئیں اور جس کے اندر ہماری سٹرنٹ ہو ہماری سولیڈیریٹی ہو ہماری یونیٹی ہو اور ایک یونیٹی میسج جائے پوری دنیا کو اس وقت امریکی اپنی بکا کی جنگ لڑ رہے ہیں اپنے ہی لیڈرز کے خلاف فلسطین کی محبت میں ریلیز کر کے اپنے ملکوں کو اپنی سٹیٹس کو گریٹر اسرائیل میں کنورٹ نہ کرانے کی کوشش کر کے لیکن ہم کیا کر رہے ہیں ہم آپس میں لڑ رہے ہیں ہم ایک دوسرے کی الزام کوشی کر رہے ہیں وہ پہلے انیشیئیٹیو لے میں پہلے انیشیئیٹیو لوں کون لے کوئی بھی نہیں لے رہا سب اپنے اپنے کاموں میں بزی ہیں صرف الفاظ بول کے ہمدردی کے الفاظ بول کے آپ یہ جنگ ختم نہیں کر سکتے آپ کو اور کچھ کرنا پڑے گا اور اگر آپ آج نہیں کریں گے تو کل یہ سلیبی جنگ آپ کے اوپر آپ کے ملک میں آپ کی تیریٹری میں مسلط کی جائے گی یہ پہلے بھی کر چکے ہیں تو آپ دوبارہ نہیں کریں گے کیوں نہیں کریں گے ان کا پورا ارادہ ہے اور آپ نے ان کے ارادوں کو ناکام کرنا ہے اللہ حافظ السلام علیکم